یہ کیا ٹھیک بات ہے سامان لادن اور یاکوب ممن کے لئے نماز جنازہ پڑھنا سب سے پہلی بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں برکتی صاحب اور پوری ہندوستان کے تمام لوگ اس بات کو سن رہے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ شخص جس نے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا ہو آقا علیہ السلام تو تسلیم نے ایسے شخص کے بارے میں کیا بتایا ہے رسول اللہ کا کیا فرمان ہے اور قرآن کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہزاروں لوگوں کا قاتل ہو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے جائیں ایسے گنڈے ایسے موالی ایسے دشتگرد کا جن لوگوں نے بچوں کو نہ چھوڑا ہو جنہوں نے عورتوں کو بیوہ کر دیا ہو جنہوں نے ملک کا ملک تباہ کر دیا ہو جنہوں نے زندگی انسان کی چھن لی ہو انسان کو اگر آپ زندگی نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کو اس کو زندگی چھننے کا بھی حق نہیں ہے اور ایسے لوگوں کا ہندوستان کا مسلمان کوئی بھی مسلمان ایسے لوگوں کا سپورٹ کبھی نہیں کرے گا جو ظلم کرتے ہیں اور کسی کے حقوق پریشان کرتے ہیں اور یاد رکھیں چاہے وہ اسامہ بن لادن ہو یا کوئی بھی ظالم دشتگرد ہو دنیا میں بسنے والا کوئی بھی دشتگرد ہو اس کا مسلمان کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا ہے اور جو سپورٹ کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ کبھی بھی اسامہ بن لادن کا سپورٹ ہم نے یا کسی عالم دین نے نہیں کیا ہے اگر برکتی صاحب نے کچھ ایسا کیا ہے تو اس کا جواب وہ خود دیں گے بے نکاب ہو چکے آج میری بات آپ بے نکاب ہو چکے اور دوسری بات مفتی محمد منظور جائیلے آپ کو ہی اپنے سنیے آب کو میں کہنا آسٹنگ آپریشن میں آپ نے بولایا کہ نہیں کہ یہ کنڈکٹن فیونرل سرینس ہو یاکوب ممن بولنے بھی دیجئے گا یا آپ آپ نے فیونرل آپریشن آپ نے بولایا کہ نہیں آپ نے بولایا کہ نہیں کہ میں جنرازہ پڑھایا ہے میں اب مسئلہ بتاتا ہوں آپ نے بولایا کہ نہیں آپ بولیا نہیں نہیں میری سنیے پہلے میں سنوں گا اب اگر پہلے مانیے اچھا ہم کو دیجئے گا کی نہیں موقع پہلے بولیے پہلے مانیے کہ آپ نے کہا پہلے بولنے دیجئے گا کی نہیں اور یاکوب مہمن کے لیے آپ نے نماز جنازہ پڑھا ہے فیونرل رائٹس نہیں نہیں ہم آپ کی سب مان لے کیسے ارے ہم کو بھی تو بہتا ہے سٹنگ میں پکڑے گئے آپ مان لے کی بات کیا ہے سٹنگ میں پکڑے گئے آپ رنگے ہاتھ رنگے ہاتھ پکڑے گئے آپ نے کہنے تو پکڑے گئے آپ بنا دیئے پکڑے گئے رنگے ہاتھ کیا کیا آپ کا جاکہ خون کیا جو پکڑے گئے اسلامیک سٹیٹ کو سپورٹ کیا عسامہ بن لعدن کو سپورٹ کیا یاکوب مہمن کو سپورٹ کیا تیرونزم سپورٹ کیا پہلے میری بات تو سنیے گا کی نہیں سنیے گا نہیں تو ہم پھر ٹی وی چھوڑ دیں گے ٹی وی چھوڑ دیں گے کس کو آپ تنت کر رہے ہیں کس کو ڈرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس کو ڈرن آنے کی کوشش کرتے ہیں کسوے فتوہ ڈالتے ہیں آپ ہے کون آپ نون سنپ بولے جارہے ہیں سلسلے نہیں کسی کی بات آپ اتنا کیوں چلا رہے ہیں مجھے جتنا چلا نہ ہوگا میں ویسے ہی بات کروں گا آپ جیسے لوگوں کو بیرکام کرنا میرا کام ہے مجھ کو بات کرنے دیجے گا کی نہیں پھر بات کرنے بات کرنے دیجے گا نا بھائی بولنی نہیں دیئے گا بیٹھا کے آپ بکو بنا رہے ہیں خامہ خامہ اتنکیوں کی نماز جنازہ پڑھنے والے سفاہی نہیں دیتا بات کرنے نہیں نہیں انصار رازہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں انصار رازہ پوچھئے انصار رازہ پوچھئے آج برکتی جی کو نہیں ان سے کوئی سفاہی میں آتنگوادیوں کے سپورٹ کرنے والوں سے بات نہیں کرتا میں آتنگیوں سے کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کے ساتھ میں بات نہیں کرتا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں میں تو نہیں بیٹھ رہا تھا میں تو نہیں بیٹھ رہا تھا سنو اتنا چلانے کے لیے بھائی ایک بات سنوئے آپ ہم پر مت اتنا چلائیے آپ ہم پر اتنا مت چلائیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں بار بار اتنا مت چلائیے ٹی وی پر بے کوپت بنائیے آپ گولی مالتی دنیا کو بے Priv mirror آپher my ہے کہ آپ گولی مالمہ کی bridges مجھ کو میں آپ جو چلائیے کہ گولی م بھائی ایک یا کیا کہ باتہ ی لا ہم نہیں ماریں گے ہندوستان کا قانون پکڑے گا آپ کو اب ہم کو گولی ماریں گی بھارت کا قانون پکڑے گا آپ کو قتل کیجئے گا ہم کو قطل کیجئے گا ہم نہیں ماریں گے ہندوستان کا قانون پکڑے گا بھائی تو آپ اتنا چھو آپ کیوں چلا رہا آپ کیوں چلا رہے ہیں میڈیا ٹرائل ہے کیا آپ نے خود سپورٹ کیا ہے دنیا میں آئی ایس آئیس کا سپورٹ کرنے والا وہ کوئی بھی شخص ہوں ہندوستان میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی آئی ایس آئیس کا سپورٹ جو بھی کرے گا ہم بلکل میڈیا ٹرائل پہ سنیں گے اس کو خاموش کرو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اور میں آپ کے چینل کے مدھیم بتاتے نہ چاہتا ہوں کہ بھارت میں برکتی جیسے دوسرا تاریخ فتح ہے یہ دوسرا تاریخ فتح ہے یہ بہت ہی شریف پشیوں کا انسان ہے اس کو یہاں سنیں بھائی تمہاری تم تو عدالت لے کے نہیں بیٹھے ہو عدالت میں جاؤ سب سمجھ میں آ جائے گا ساری سچائی آ جائے گی تم تو اپنا قانون بھائی تم چلاتے ہو تم کیا کر رہے ہو اللہ تم ہندوستان کے بڑے ماننے والے ہو سمجھ دان کے بے خوف یہ ہی تم کہتے ہیں ماننے والے پتہ چل رہا ہے بلکل ماننے والے ہیں ہندوستان کے خبرزاری سالانی بات کرنا ہے تم بھی نہیں ماننے والے ہو تم بھی بابی ہو تم بھی دیش کے ویرو دیو ہوں تم مسلم دشمنی اور ہندو دشمنی پہنے ہوئے ہیں ہم اسامہ جیسوں کی نماز سے جنادہ نہیں پڑھتے اے بھائی سنو ہم جیسے ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتے جو بات سننا نہیں چاہتے پہلے سنو ہم کیا بولتا چاہتے اے بھائی اسامہ کا کیوں پڑھایا گیا اے بھائی اسامہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہم وہ ہی سنیں گے اے بھائی سنو مرنے والے اے بھائی سنو مرنے والے سے انتقام ہے اب یہ شریعت میں ہیں مرنے والے سے انتقام اس کو مسئلہ کیا جائے گا مسئلہ کا مسئلہ معلوم ہے تم ہندوستان کی نماز سے جنادہ پڑھو ہار جاؤ گے ہار جاؤ گے اسامہ ختم ہو چکا اب تم خود اسامہ بنے ہوئے اب تم خود اسامہ بنے ہوئے ہو ہندوستان کے جیسے آپ یہ بتائیے آپ کو کس نے حق دیا تھا اسامہ ختم ہو چکا اسامہ بن لادین کی ساہیوانہ نماتے چنادہ پڑھو کس نے حق دیا تھے اسامہ آپ بنا رہے ہو اسامہ لے تھے اسامہ ختم بنے ہوئے ہو جو مجھے اسامہ لے تھے سب سے حجیب لگتا ہے goatہ جو ملے جو Thiago ساہیوانا کیو ہؤں ہؤں ہاں